اسلام علیکم ناظرین ٹلپاکستان سے میں ہوں آگاہ حیدر میں اس وقت نیلا گومت سائیکل مارکیٹ میں مجود ہوں اس وقت نئی سائیکلیں جو آپ اگر نئی ڈیزائن کی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اویلیبل ہیں یہاں پہ آئیں اور خریدیں اور سستے داموں ملیں گی تو آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو سائیکل تاجر ہیں ان سے نیلا گومت سائیکل مارکیٹ کے تاجر ایمان علی شیخ میرے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی مارکیٹ کا کیا حال ہے مارکیٹ کا حال بہتر یہ ہے پہلے سے اس لیے فرق پڑھ رہی ہے یہاں پر کہ جتنی بھی مارکیٹ آؤٹسائٹ پہ جو دکانیں ورہا کرو رہی ہیں کوئی لیبرٹی مارکیٹ میں کوئی فورٹریس میں کوئی دردر بیسمنٹ میں جو دکانیں مارکیٹ میں کرو رہی ہیں یہاں سے لوگ مال لے کر جا رہے ہیں ہمارے سے کوئی لارکر بھی لی سائیکل محضر نے لے چاڑھا ہے وہاں جا کے دوزو ل fram پہ بھی بیچ رہے ہیں یہاں پہ آنا تھا وہ کم ہوگیا پہلے سے اب تین بجگے یہاں پر انہوں نے بسم اللہ نہیں کی سائیکل ہوئے یہاں ایک چاڑ بن ہے یہاں پہ کی سائیکل ہے یہ ڈائی لاقتعرو کی سائیکل ہے جو ہم سیل کر رہے ہیں یہاں سے لوگ لے کر جا رہے ہیں چرچار لاک کی سیل کر رہے ہیں کاروبار شروع ہیں یہاں پہ لڑکے آتے ہیں وہ تصویر لے کے جو اپنے گروپوں میں لگا لیتے ہیں یا آن لائن پیجز لگائے ہوتے ہیں انہوں کا کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کسٹمر کو ایک تو سروس نہیں دی جا سکتی بعد میں فون نہ اٹھانا ان کو تنگ کرنا وہ کسٹمر تو اس چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ دو سو روپے سستی ہے سائیکل یا تین سو سستی ہے ہم یہاں صحیح خرید لے جو بچوں کی سائیکلیں جو بڑوں کی سائیکلیں ہمارے پاس یہاں پہ کسٹمر آتا ہے وہ لاکھ روپے میں اگر اول سیل میں لے جاتا ہے تو وہ سائیکل دو لاکھ روپے کی بکتی ہے جو اسیز آرپے کی وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی جا کے آن لائن بیچتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جپانی آئی ہوئی ہے یہ یوز آگئی ہوئی ہے جپانی کوئی سائیکل نہیں ہے ساری چینیز ہے یہاں پہ جتنی سائیکل ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ساری آل ٹو آل چینیز ہے اس مارکیٹ میں سب سے مہنگی سائیکل میرے پاس دو لاکھ پچاس آزار روپے کی پڑی ہوئی ہے جو ہم ڈسکونڈ کر کے دو لاکھ پچیس آزار روپے کی فائنل دے دیتے ہیں وہی سائیکل ہم دو لاکھ پچیس کی دے کے وہی سائیکل چار چار لاکھ روپے کی آن لائن بکتی ہے ٹھارہ بیس سال ہو گئے ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں کسٹمر کی سائیکل کو کچھ ہو جائے تو ہم سروس دیتے ہیں ریٹن اس سے مرمت کے کوئی پیسے نہیں چارچ کرتے ہیں گر گئی سائیکل گدی پٹ گئی کوئی لیور ٹوٹ گیا تو وہ پیسے اس کے ہوں گے سروس ہماری فری ہوگی جو مکانک دو سو پانچ سو آٹھ سو چارچ کرتے ہیں وہ ہم فری میں کر دیتے ہیں یہ جتنی بھی نئی سوسائٹیز ہیں وہاں پر کلب بن گئے ہیں سائیکلوں کے اور لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں اس کی طرح رجان بڑھ رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کے پاس ادھر کلائنٹ نہیں آ رہا ہے آن لائن کاروبار نے یہی جو ہے نا ان کو ایک تو ریٹ ڈبل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کسٹمر یہی سوچتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی مجھے چیز آ جاتی وہ یہاں سے بھی آ سکتی ہے وہ اگر آپ یہاں سے پسند کر لے تو گھر ڈیلیور ہو جاتی ہے آن لائن بزنس کوئی بری بات نہیں ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے ہی کھلے ہوئے ہیں لیکن تحقیقات کریں کہ جو چیز آپ کو آن لائن بیچی جا رہی ہے آیا کہ وہ پائدار ہے بہت سارے لوگوں نے شو روم بنائے ہوئے ہیں ساری کی ساری جو سائیکلز ہیں ادھر سے خریدتے ہیں عالی کوالیٹی کی سائیکل دیتے یہ ہیں بیچتے یہ ہیں لیکن پروفٹ وہ کما جاتے ہیں اور کلائنٹ ان کے پاس ہے تین بجرے ہیں ابھی تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کلائنٹ نہیں ہے یہ لاکھوں ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مال آتا ہے ادھر بھی پیسہ لگتا ہے تو اس کا حل کیا آپ نے نکالا ہے علی صاحب یہی ہے کہ بس چل رہا ہے سسٹم اللہ بھگ چلا ہی آ رہا ہے کوئی ایک لے گیا دو لے گیا یہ جو ہے دکاندار جب لے کے جاتے ہیں کٹھی تو وہاں پہ اپنے ریٹوں پہ بھیجتے ہیں تو اس وقت رجان زیادہ کس سائیکل کا ہے ہمارے پاکستانی سائیکل جو ہے اس میں کلرنگ اتنے خوبصورت نہیں ہے بچے بھی نہیں پسند کرتے بڑے اور اس ٹیم ایم ٹی بی مونٹن کے اوپر کسٹمر بہت زیادہ جا رہا ہے سپورٹ سائیکل ہے اس میں گیر ان کو مل جاتے ہیں سہولت مل جاتی ہے شاکس مل جاتے ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہے کوئی مسئلہ بھی اتنا جلتی نہیں آتا تو چینیز سائیکل اس ٹیم سب سے زیادہ بک رہی ہے پاکستان میں جو سائیکل بنانے والی کمپنی ہیں انہوں نے کوئی اپنی مونٹن بائک سپورٹ سائیکل کچھ بھی نہیں بنایا اس طرح کسی نے آج تک کوئی دیان نہیں دیا پاکستانی سائیکل پر کوئی سپورٹ سائیکل اچھی بنائے یا مونٹن بائک اچھی کوالٹی کی بنائے شاکس والی گیر والی سائیکل ہے بس وہی لوکل تیار ہو رہی ہے جو کم رینج والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بجٹ نہیں ہوتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں تو کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے کہ ادھر مارکٹ میں آنا چاہیے جی کسٹمر کو مارکٹ میں آنا چاہیے مارکٹ اپ نیلا گمبت سب سے بڑی مارکٹ اپ یہ تقریباً سو سے زیادہ موڈل میرے پاس اسٹم پڑے میں کون کون سے پوی جی پڑی بھی ہے چائنہ کی جائنڈ پڑی بھی ہے سپیشلائز پڑی بھی ہے اس کے ریم فو پڑی بھی ہے اس کے علاوہ کافی وریٹی پڑی بھی ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے میرے زمان آگا حیدر کو اجازت دیں نیسٹ ایک نیے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ